موسیقی السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں جب سے ہم لاہور سے کراچی آئے ہیں یہاں کا موسم بڑا حسین ہے لگتا ہے کہ ہم پہاڑوں کی خوبصورتی کا تھوڑا سا موسم کا حصہ اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں باہر کا موسم اچھا ہو تو میں اپنے پورچ میں لازمی آتی ہوں تھوڑے سی ریکارڈنگ کرنے کے لیے آپ لوگ بھی دیکھیں تو فرنڈز واپس آ کر ہمارا پہلا کام ایک تو گروسری کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہماری شروع اکثر ہی ہمارے لانگ ٹریولز کے بعد تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر ہسپیٹل آئے ہوئے ہیں جی ہاں فرنڈز تو یہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے بلکہ ہسپیٹل میں اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کیڈز کے لیے بنایا گیا ایک پلے ایریا ہے جہاں پر بچے اپنا ٹائم بہت آسانی سپینڈ کر سکتے ہیں اور فرنڈز یہ ہسپیٹل کونسا ہے اگر تو آپ نے گیس کر لیا ہے تو کومنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ کہاں پر بچوں کو یہ فیسیلیٹی دی گئی ہے اتنی زیادہ کراچی کا کافی بڑا اور مشہور ہسپیٹل ہے یہ میرے چاروں بچوں میں سے مشراسہ بھی بچے کھانا ٹھیک ٹھیک کھا لیتے ہیں سوائے شرمین کے اس کو تو خود میں بھی کھلاؤں تو نہیں کھاتی ہے تو بس اس کی کمزوری کی یہی وجہ ہے کہ یہ ویک سے ویک تر ہو گئی جب ہم پہاڑوں کے بل کھاتے ہوئے رستوں پر تھی تو وہاں اس کو وامٹ شروع ہو گئے تو بس ٹیمپریچر سے وامٹنگ سے تو یہ بہت ہی ویک ہو گئی تو اس لیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں جی تو فرنڈز یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں پلاو بیف پلاو بنا رہی ہوں ہماری گلی کے کارنر پر جو گارڈ بیٹھا ہوا ہے ہماری گلی کی طرف سے ہی رکھا گیا ہے تو اس کو کھانا دینے کی باری آج ہماری تھی ویسے تو کچھ بھی دیا جا سکتا تھا لیکن میں نے سپیشل احتمام کیا کہ کیوں نہ ان کو اچھا کھانا کھلا آجائے تاکہ وہ اچھا کھانا کھا کر خوش ہو اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو تو فرنڈز بس یہ دیکھیں جو یخنی میں نے بنائی تھی وہ بھی میں نے اسی میں ڈال دی ہے تاکہ ذرا پلاو اور اچھا اور ٹیسٹی بنے جب تک پلاو پک رہا تھا میں نے ان گارڈ صاحب کے لیے یہ دیکھیں تھوڑا سا پھل کی ایک ایک آئٹم بھی رکھ لی ہے حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا بس کھانا دینا ہی ہمارے ڈیوٹی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کون سا اپنے پھلے سے دے رہے ہیں ہمیں اس اللہ نے دیا اور ہم آگے دے رہے ہیں تو یہاں فرنڈز میں تو اپنا کام کر رہی تھی کچن میں اور میرے ساسد کچن میں تھوڑا سا گن مچایا ہوا تھا روحان چودری نے بھی دیکھیں یہ اپنے لیے اوریو کیک بنا رہے تھے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا کیک بنا کر اپنی بہن شرمین کو دیا پھر ایک اپنے بھائی کے لیے بنایا اور اب یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں اور یہ کب سے جب سے میں کچن میں آئی ہوئی تھی تب سے یہ بھی کچن میں ہی کھڑے ہیں میرے ساتھ اور ان کو بہت شوک ہو رہا تھا اپنے لیے یہ سب کیک بنانے کا اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کیک بنا بھی لیا اپنے گھر میں ہوں تو بچے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں بھی اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں اور کہیں اور گئے ہوں کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہوں تو تھوڑا بندہ ریزرو رہتا ہے بس تو ایسٹ اور ویسٹ تو ہوم اس دہ بیسٹ بلا فارمولا مجھے تو بہت پسند ہے ہمیں اپنے گھر میں ہی آ کر سکھ اور سکون ملتا ہے تو یہاں جب تک چاول ریڈی ہو رہے تھے پرینڈز میں نے تھوڑا سی چٹنی بھی بنا لی تھی دھنیا اور پودینہ اس میں مکس کیا تھا کہ پلاو کے ساتھ تھوڑی چٹنی بھی دے دی جائے پورا دعوت کا احتمام کر دیا جائے اور لیں جی یہاں دیکھیں روحان چودری کا کی ایک چھوٹا سا تیار ہے وہ خود اس کو اب انجوائی کریں گے اور ماشاءاللہ اچھا بیک کیا ہے بلکل بھی کانٹے کے ساتھ چپک نہیں رہا لیں جی یہ دیکھیں میں نے ان گارڈ صاحب کے لیے بقائدہ ایک پلیٹر تیار کر دیا ہے کہ وہ خوشی سے اس کو کھائیں اور انجوائی کریں اور ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی دعا کریں تو بس پرینڈز کھانا شاینا کھا کے فارغ ہو کے تو ہم نکل پڑے تھے جی بحریہ ٹاؤن کی طرف اور یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ کو تھم نل دیکھ کے علم ہوئی گیا ہوگا یہاں پر ہم لائے ہیں آپی کو تھوڑا سا ان کا ڈرائیونگ کا موڈ ہو رہا تھا کہ مجھے ڈرائیونگ سکھائی جائے ہم نے ڈرائیونگ سکھائی جائے حالانکہ ابھی نہیں سکھانا چاہ رہے تھے ہم تو بس تھوڑی سی ڈرائیونگ کی نو ہاؤ کے لیے کہ کیا چیز ہے بریک کہاں ہے اور ریس کتنی دینی ہے یا جو بھی اس کے لیے بحریہ ٹاؤن لے آیا ہے کیونکہ یہاں پر سڑکیں خالی ملیں گی ہمیں اور یہ بحریہ ٹاؤن کا مین ایونیو ہوں ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ مین ایونیو ہی بیوٹی فول ہے یہ انچی انچی بیلڈنگز اور یہ کھلی لمبی سڑکیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اور بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم کہیں دوبائی میں پھیر رہے ہوں لیکن صرف یہ مین روڈ تک ہی خوبصورتی ہے باقی ان کے پیچھے اسی طرح سے عام گھر بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے لوکیلٹی ہیں لوگ رہتے ہیں آباد ہیں اور مجھے بھی یہاں کا صرف یہ مین ایونیو ہی پسند ہے جو کہ میں نے تھوڑا سا کلپ لیا یا پھر یہ بہت خوبصورت بنائی گئی ایک مسجد اور یہ میرا اپنا پائنٹ آف یو کہ مجھے یہ کراچی کے بہریہ ٹون کا صرف مین ایونیو پسند ہے بس فرین پھر کیا تھا یہاں پہ تھوڑا سی مسجد کی ریکارڈنگ کی ہے اس کے بعد بس آپ کو تھوڑا سی درائیونگ سے کھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی کے حوالے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے حال پہ بھی اور آپ کے حال پہ بھی سٹیرنگ آپ نے سہی مضموط سے روک رہا ہے تھوڑی سی ہائٹ پہ آپ نے پھر تھوڑا سا کھٹا آرہا ہے تھوڑا سناٹ پہ رکھوڑا کوئی نہیں آپ نے کھنا ہے ہلکا ہلکا موک کرتے ہیں سٹیرنگ کی مومنٹ بہت زیادہ نہیں جائے والنہ پھر اس لئے گاڑی جنو لیفٹ ریٹ جا رہی گاڑی کدھر جا رہی ایف اے کی انگلیش کی بھوک میں ایک سٹوری ہوا کرتی تھی ہیس فرسٹ فلائٹ تو سیم لائک یہ ہر فرسٹ فلائٹ مجھے ٹائٹل یہاں دا آگیا اپنی بیٹی کے لئے تو بس فرنڈ بارال اچھی ڈرائیب کی بیٹی نے فرسٹ ٹائم گاڑی چلائی تھی لیکن صحیح چلائی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اچھی لرنر بنیں گی اچھی ڈرائیبر بن جائیں گی تو فرنڈ جب ہم گھر آئے تو یہ ایک آرڈر کیا ہوا تھا ہم نے بڑا ہی یہ جو مشہور آئل آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہیئر فوڈ منگواہ تو لیا ہے میں نے تو اب اس کا ریویو میں دوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یا اس کے بھی بات تھوڑا استعمال کے بعد کہ کہیں گنجے ہوتے ہیں یا پھر تھوڑا سا یہ اچھی تھراپی ہے بالوں کے لئے تو بہرحال کشمیر ویزٹ کے بعد لاہور کی ٹور کے بعد یہ پہلی ویڈیو تھی امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی تو بس لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور اپنا کرم کرے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں اسی طرح کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ تو اللہ حافظ